سادوی یون شوشنم اور پیترکار چھترپتی حتی امام میں سزا کارٹ رہی گرمیت رام رحیم سنگھ سناریہ جیل میں سوست اور سرکشت ہے اس کی جان کر دیتے ہوئے جیل ایوم اوڈ جا منفری رنجیت چوٹالا نے بتایا کہ جلدی پردیش کی جیلوں کا نام بدلا جائے گا اور صدھار گرہ رکھا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اندر پردیش اور کرناٹا کی مورن جیلوں کی طرز پر ہرینا کی جیلوں میں صدھار کیا جائے گا رام رحیم سنگھ سناریہ جیل میں کیسا ہے اور چار سو پچاس کرون روپے پروفٹ میں آنے کے بعد اوڈ جا ویباگ کیا بجلی کی دروں میں کٹوٹی کرے گا اس بارے میں خالص بات شیط کی ہمارے صحیح ہوگی انہل کمار نے جیل ایوم اوڈ جا منطری رنجیت چوٹالا سے اوڈ جا ویباگ میں کیا نفع اور کیا نقصان ہوا ہے اس سمیمے ساتھ ہیں اوڈ جا منطری رنجیت چوٹالا ان سے جانتے ہیں جیل دیکھئے جب سے میں نے منطرہ لے لیا ہے اس سے نہیں میں چرچہ کروں گا دو جار چھوڑا سے جب سے ہمارے سی ایم صاحب نے ٹیک آور کرا اور پی جے پی کا ریجیم سٹارٹ ہوا ہے پھلو شروع میں آتے یہ دیکھیں کہ چھوڑیاں بہت ہو رہی ہیں میٹر جو تھے گھروں سے باہر نکالے کے ہمارے ایسی ایس ڈیو ایکشنز انہوں نے بہت ایک ٹیم بن کے کام کرا اس کا یہ لہب ہوا کہ ہمارا ساڑھے تیس ہزار کروڑ گھاٹے میں تھا منطرہ لے آج وہ چار سو ساڑھے چار سو کروڑ روپے پروفٹ میں آ رہا ہے جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ جو ارجا بھی بھاگ ہے اس سمیں ساڑھے چار سو کروڑ روپے پروفٹ میں ہے اور جس طرح کروڑا ماماری پھیلی ہے اور لوگوں کے ویپاد پر بھی فرق پڑا ہے اور لوگوں کے روزگار پر بھی فرق پڑا ہے کیا پردیش کی جنتہ امید کر سکتی ہے کہ آنے والے سمیں میں ان کو سستی درو پر بجلی اپلافد ہو جائے گی دیکھیں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بہت بڑی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ سٹیٹ کی الگ اپروچ ہے پنجاب میں کچھ کا پنجاب میں لوگوں کو فری بجلی دینے کا ماملہ ہوگا کسان کو ٹیو ویلس کے وہ ماملہ فیل ہو گیا ہم فائننشلی امپلیکیشن دیکھیں گے کہ آیا ہم پہ اتنا پیسہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں سے لے کے لوگوں کو دینے کا ہوتا ہے ہمارے چیف نشنر صاحب کا بڑا کھولا دل ہے اس ماملے میں مجھے میرے منطرالہ میں پوری پاوز دی گئی ہے کہ آپ جو چاہیں کسانوں کے لمبے لوگوں کے ویل فیئر انٹرسٹ میں جو کچھ کر سکے وہ کرو اور میں جو یہ کر رہا ہوں مجھے پوری ان کے طرف سے بلیسنگ اور آرشیباد ہے نام ان کا ہو رہا ہے محنت ہم کر رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب کہ ہم اس وقت سارا اسیس کر کے یہ کیبنٹ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اکیلا کسی کا انڈیویجوال فیصلہ نہیں ہوتا میں اپنے ڈیوارٹمنٹ کی پوری تیاری کر کے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کروں گا سب جو ہماری کیبنٹ کے کلیج ہے سب کی سہمت کے بعد کوئی نرنے دیا جاتا ہے اس نرنے کو میں اکیلا نہیں دے سکتا چوٹالہ سب جیل بھی بھاگ بھی ہے جیلوں کو لے کر آپ نے ابھی تک کیا صدھار کیا ہیں اور جو جیلوں میں ادھکاری انیمتہیں بڑھتے تھے ان کے خلاب کیا کاروائی کی ہے دیکھئے جیل کا میں تھوڑا تھا منترالے کا آپ کو بتاؤں کہ سب آڈینس کو جانکاری ہو کہ سب سے پہلے جیل کا کونسپٹ انگلینڈ میں سٹارٹ ہوا انگلینڈ کا کبھی پوری دنیا میں راج ہوتا تھا سارا ورڈ انہی کے نیچے تھا تب کہتے تھے کہ انگریزوں کے وقت سورج چھپتا ہی نہیں تھا آسٹریلیا بھی ان کے نیچے تھا نیو جیلینڈ بھی ان کے نیچے تھا ہندوستان بھی تھا ہندوستان پاکستان تب ایک ہی تھا اور جن لوگوں کو سزا دیتے تھے انہیں آسٹریلیا اور نیو جیلینڈ میں بھیج دیتے تھے سموندر کے باہر نکل کے آئی لینڈ تھے جیسے ہماری انڈہ امان نکوار ویر ساورکر کو بھیجا گیا تھا تو شروع میں یہ جیل کا کونسپٹ وہاں سے سٹارٹ ہوا آج پوری دنیا میں اگر ریٹنگ کریں تو سب سے بڑی آج جیل جو ہے وہ آج کے دن آسٹریلیا کی سب سے بڑی آج جیل ہے پورے ورڈ وائٹ جہاں لوگوں کو صدار کرنے میں جیلوں کا مطلب کسی کو سزا دینے سے نہیں ہے جیلوں کا مطلب کہ جو لوگ غلط راستے پہ چر پڑے انہیں ٹھیک کر کے دوبارہ سماعت سے جوڑنے کا ہے تو صدار کرنے کے لئے جیلوں کا ہم یہی سامنے ایک موٹیو لے کے چلتے ہیں ہم نے جیل میں سوچا ہے کہ ابھی سی ایم صاحب سے میں نے تیہ کر رہا آلماسٹس پہ سہمتی بن رہی ہے ہم اناؤنس جلدی کریں گے اس کا نام بدل کے تو ہم صدار گرے رکھنا چاہ رہے ہیں دوسرا جیلوں میں ایک نعرہ لگوا رہے ہیں تو ایک لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے ساماجک سمسائیں ہیں جو بہت ریناؤنڈ ہیں بہت اچھے اچھے جیسے مراری واپو ہیں بہت اچھے کتھا واشک ہیں ریٹائیڈ سیشن جیسے ہیں ریٹائیڈ وائی شانسلر ہیں جو امنینٹ کلاسز جو ہیں انہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں جا کے کچھ ڈنگ سائی پرچار کریں کوئی ایسا سنگیت پیش کرا جائے کر کے اچھے آدمیوں کو ہمیں ایک طرف بڑی اکلاس بنائیں اور اوپن جیل کا بھی میں ایک راجستان میں دیکھنے جا رہا ہوں وہاں بنی ہوئی ہے اس میں ایک کونسپٹ ہے کہ لوگوں کو کھلی بیس تیس کلومیٹر کی جیل بنا دے جاتے ہیں جہاں جو زیادہ بدنام لوگ نہیں ہیں جو اتفاق سے جیلوں میں آ جاتے ہیں ان لوگوں کے لئے کھل اپنے ایک الگ انہیں سزا کے طور پر الگ رکھا جا رہا ہے پر وہ اپنی ایک سادھارن جیون جیسا آپ ہم جی رہ جیئے تو یہ بھی اس پہ سوچ رہے ہیں ابھی میں نے میرے ڈی جی پی کو اور ہمارے آئی جی کو انہیں بیجا تھا یہ آندھرا اور کرناٹک جیلیں ہیں ہندوستان میں سب سے بڑی آج جیلیں ہیں جنہیں موڈرن کہیں ہم ہماری جیلوں میں انہیں انٹروڈیوش کرنے جا رہے ہیں چوٹالا صاحب سناریہ جیل میں گرمیت رہامرین سنگھ سجا کاٹ رہے ہیں وہاں کی سرکسہ کیسے ہے آپ نے وہاں کا دورہ بھی کیا ہوگا تو کیا وہاں کی سرکسہ بڑھائی گئی ہے دیکھئے یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے جس پہ کوئی کنٹروورسی نہیں اٹھے اور کوئی آفشکتہ تھی نہیں اگر جیل کا کل کوئی ہمیں ایسی ریپورٹ آتی ہے انہیں ملنا چلوڑی ہے تو کوئی دکھت نہیں ہمارے سبڈینٹ ہے انہیں سب پاوزدی ہوئی ہے وہ ٹھیک کنڈکٹ ہے ان کا ہمیں کوئی آپتھی نہیں ہے کوئی شکایت نہیں ہے ان کی طرف سے کسی کو کوئی پروبلم نہیں ہے اور ہمیں بھی جیل کے ایڈویسٹیشن میں کہ وہ بھی کئی کوئی سیمائی نہیں لہنگ رہے ٹھیک ہے اپنے طریقے سے ایسی کہدی جیسے عام لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنا جیوان ماں بہتیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تندروس ہے ہر طریقے سے ٹھیک لک آفٹر کیا جا رہا ہے میں گیا تھا ہمارے بہت آدھرنی ہیں ماں مہیم کفرنر تھے گجرات سے انہوں نے ویجٹ کرا تھا میں ان کے ساتھ گیا تھا اور کچھ ہم نے جیلیوں کے لیے انہیں جیرو ایک جو کھیتی ہے اس پہ اورگنک کھیتی پہ انہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کہدی ہمارا اورگنک کھیتی پہ اپنے آپ کو سویچ آور کریں جب باہر جائیں گے تو اپنے گھروں میں بھی اس کو لاغو کریں یہ تھے میرے ساتھ ارجیہ منتری رنجی چٹالا انہوں نے کہا ہے کہ بیجلی ویبھاگ میں کافی سدھار کیا ہے اور اس سمیں ساڑھے چار سو کروڑ روپے کے قریب ویبھاگ فائدے میں چل رہا ہے وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیلوں میں سدھار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سناریہ جیل میں سجا کاٹ رہے رام راہیم چھنگ جیل میں بلکل ٹھیک ہیں انیل کمار ٹوٹلیوں چندگا